الحمدللہ الحمدللہ اللذی هدانا الى صراط المستقیم وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقَ وَاسْقَلَاتُ وَاسْسَلَامُ عَلَى أَصْحَابِهِ أَصْحَابَ الْهُدَى وَالتَّحْقِيقِ اما بعد فَعُدُ بِاللَّهِ بِالنَا الشَّيْطَانِ بسم اللہ وحمن وحیم مَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَقْضُوا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین الكریم وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِن شَاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارگاہِ رسالت محاب وَعَالُوْ اَسْحَابِ رِسَالَتْ مَعَابِ رحمتِ عَالَمْ رحمتِ تمام مَاہِ مُبِينَ اَجَرِ تَعْبًا مَاہِ جَمَالًا مَاہِ خُوبًا تَحَابِ يَاسِينَ مَرْكَزِ عَقِيدَتْ مُسْطَفَى جَانِ رحمتِ شمِ بَزْمِ حِدَائِتْ نَوْشَئِ بَزْمِ جَنَّتْ گلشنی ہستی کی اولین فصلِ بہار جانِ عَالَمِينَ تَحَابِ يَاسِينَ مَزَمِّلُ وَمْتَسِّرُ حضور احمدِ مُشْتَبَى محمد مصطفی ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم آمین درودِ مقدس کا نظرانہ پیش کریں پڑیں اللہ اسقلاتم وسلام علیکہ یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا شَفِيَنَا يَوْمَ الْجَزَا امام اہلِ سُنَّتِ فَازِلِ بَرِلْوِی مجدیدِ عاظمِ دین و ملت حضور سیدی سرکار آلہ حضرت علیہ رحمت و رزوان فرماتے ہیں دندانو لبو ذلفو رخ شاہ کے فدائی دندانو لبو ذلفو رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک خطن فول ایک تنکا بھی تو ہماری ہلائے نہیں ہلتا ایک تنکا بھی تو ہماری ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوئے مہن فول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چائے دلہن فول کیا بات رزا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین و حسن فول حضرات گدشتہ بیان میں حضور کی رحمت کا ذکر عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سرابہ رحمت اور موجزہ بنایا اور آقا علیہ السلام تو تسلیم سے جو چیز منصوب ہو گئی حضور میں جس چیز کو چھو لیا یا وہ چیز سرکار علیہ السلام تو تسلیم کے جسم کا حصہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس شئی میں بھی کرامتوں کو ڈال دیا آج کے اس بیان میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے تعلق سے تقریر کرنی موئے مبارک بال مبارک سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی حضور کا موجزہ ہے چودہ سو سال سے امت میں ربی الاول شریف کے اس بارہ تاریخ بالخصوص اور دگر ایام میں سرکار کے موئے اقدس کی زیارت ہوتی ہے کرائی جاتی ہے اور امت میں یہ سلسلہ سالحین اکابیر تابعین سے چلا رہا آقا علیہ وسلم تو تسلیم کہ جسم کا ہر ہر عزو ہر ہر حصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کرامتیں رکھی ہے اس کے بھی موجزات ہیں ناخون سر اقدس کے بال شریف سے لے کر حضور کے ناخون اقدس تک پورا وجود مصطفی اللہ تعالیٰ نے موجزہ اور اپنی قدرت کی نشانی بنایا آلہ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو مہرابِ کعبہ جھکی جن کے سجدے کو مہرابِ کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام اور ایک ایک عزو سرکاس اللہ علیہ وسلمہ کا اور جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی وہ چیز بھی باپرکت ہو گئی اللہ نے اس چیز میں بھی کرامتیں برکتیں رحمتیں وضیعت فرمانا اور امت میں اہل سنت والجماعت ان چیزوں کو تبرک مانتے ہیں ان سے شفائیں لی جاتی ہے اس سے برکتیں حاصل کی جاتی ہے نہ یہ بدات ہے نہ یہ طریقہ غلط ہے نہ اس میں گناہ ہے بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کے ان ساری چیزوں کو امت کے لیے تبرک ہی بنایا تو یہ اس لیے جن چیزوں کو حضور سے نسبت ہو گئی وہ چیز بھی عظیم اور وہ چیز بھی باورکت ہو گئی اس لیے آلہ حضرت نے ان ساری چیزوں پہ سلام لکھا آئے سلام پڑھائے جو حضور سے منصوب ہے حضور پر بھی سلام اثر کار کی ان ساری چیزوں ان سارے اجزاء اور ان سارے حصوں پر جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسے نسبت ہو گئی چاہے وہ ناخن ہو چاہے بال مبارک ہو عبر رحمت ہو دندان مبارک ہو یا حضور کی اصحاب ہو یا سرکار کے اہل بیعت ہو ان سب پر درود پڑھا ہے اور آپ کا سلام رضا آج پوری دنیا میں اتنا مشہور ہے کہ جہاں اردو نہیں بولی جاتی ہے وہاں بھی مسجدوں میں آل حضرت کا یہ اردو سلام پڑھا جاتا جہاں کی زبان اردو نہیں ہے ہارے پیرو مشید حضرت ڈاکٹر سید امین میا امین ملت مددزل آل نوراری وہ کہہ رہے تھے افریقہ میں ایک جگہ تھا کیپ ٹاؤن جو آخری علاقہ ہے اس کے بعد سمندر شروع ہو جاتا ہے اس علاقے میں آخری ایک مسجد ہے جو اس زمین کے سب سے آخری مسجد جسے کہا جائے اس کے بعد سمندر ہے پھر آگے زمین نہیں ہے کہتا ہے میں اپنے قیام گاہ پہ تھا صبح فجر کے نماز پڑی اور فجر کے بعد جب میں اٹھا نماز پڑ کے اپنے بسترے پہ پاس میں جو مسجد ہیں جو اس دنیا کی آخری مسجد کہی جائے نہ ان کی زبان اردو ہے نہ وہ لہنے والے وہاں کے لوگ بول چال میں اردو بولتے ہیں ہاں کچھ یہاں سے کام کرنے والے الگ باتیں کہتے ہیں زمین کا کنارہ اس کنارے پہ آخری اللہ کا گھر اور اس اللہ کے گھر میں فجر کے بعد حضور پہ درود اور سلام پڑا جا رہا ہے میں نے سنا وہاں کوئی صاحب پر رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت گونجتی دکھائی دے زمین کے آخری کنارے پر بھی آل حضرت کا کلام یہ پڑا جاتا ہے اللہ نے حضور آل حضرت کو قوال حضور کی جب نات لکھتے ہیں اور تبھی اپنے تعریف بھی کرتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان یہی ہندم واضی شائع ہدا مجھے شوق طبع رضا کی قصر یعنی اپنا جو ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ احمد رضا حضور کی نات لکھ رہا ہے اور یہی زندگی کا بطیرہ ہے یہی زندگی کا سرمایہ ہے بس آقا علیہ صلی اللہ حلیم کی نات لکھتا رہوں خود کہتے ہیں آل حضرت کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاہ طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جو جنت میں جانے کے بعد ابھی بھی درست ہے مگر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے غلام کہ سرکار کے آنگل میں جو جنت کا درخت لگایا جائے گا وہ طوبہ ہے حضور کے محل میں جو آقا علی صلات و تسلیم کے محل میں اب حضور کا محل تو کیسا ہو گا بھئی جنت میں اللہ اللہ جو درخت لگایا جائے گا جو درخت ہے سرکار کے محل جنت کے محل کے آنگل میں اس کو طوبہ کہتے ہیں کیا ہے طوبہ شجر طوبہ طوب طیب سے بنا طیب سے بنا مبارک جنت کی چیز کو فنا نہیں جنت کی چیز ختم نہیں ہوتی کم نہیں ہوتی فنا نہیں ہے وہ چیز ختم ہو نہ فنا ہو اس میں بڑاوہ ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا ہوتی وہ چیز آل عادت کہتے ہیں کہ دنیا کا کلم دنیا کے کلم چلانے والے کم نہیں آدمی کو جب لکھنے کا شوق ہوتا ہے لکھنے کا جذبہ ہوتا ہے لکھتا ہے دنیا کے بارے میں لکھتا ہے دین کے بارے میں بھی لکھتا ہے کلم بڑا کام کرتی ہے کلم کو کہا گیا کامیابی کی نشانی کلم ہے لکھنے والے کو شوق ہوتا ہے آدمی کہا کہا سے کلم مگائے گا کوئی لندن سے کلم مگا رہا ہے پیریز سے کلم مگا رہا ہے جرمن اور جاپان سے کلم مگا رہا ہے چائنہ کی منڈیاں ابھی اروج پر ہیں ترہ ترہ کے طرز والے اقلاف اور کلم لکھنے ہیں وہاں سے کلم مگا رہا ہے چائنہ جرمن سے مگائے جاپان سے مگائے نوروی سے مگائے افریقہ سے مگائے امریکہ سے مگائے دنیا کے کسی بھی بازار اور مول سے کلم مگائے مگر لکھے گا تو کلم کی سیاہی ختم ہوگے کلم کی نوک ٹوٹے گے کلم کی نوک بوسیدہ ہوگے اس کی سیاہی ختم ہوگے وقت گزرنے کے ساتھ مرور زمانہ کے ساتھ اس کلم میں بوسیدہ پن آ جائے گا اس کلم میں زود بھی آئے گا پھر نیا کلم رہنا پڑے گا آل حادث کہتے ہیں اے اللہ مجھ پہ کرم ہو جائے یا رسول اللہ آپ کا ایسا کلم ہو احمد رضا دنیا کا کلم لیتا ہے سیاہی ختم ہوتی ہے کلم لکھتے لکھتے گز جاتا ہے مگر جنت کی چیز کو فنا نہیں ہے جنت کی چیز کبھی ختم نہیں ہوتے ہے آپ مصطفیٰ کی وسیلے سے مصطفیٰ جان احمد کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں آل عادت کہتا ہے میں جناب جبریل سے یہ کہو جبریل تمہارا تو جنت میں آنا جانا ہے تمہارا تو جنت کی وادیوں میں گھوم نہ پھر نہ ہے کبھی ایسا بھی ہو جو درخت جنت میں مصطفیٰ کی آنگن میں لگایا جائے گا اس درخت ایک شاق نہ مصطفیٰ لکھنے سے تھکے نہ کلم کبھی ختم ہو مانگو کہتا ہے توبہ میں جو سب سے اونچی ناجک سیدھی نکلی شاق اس درخت میں جو شاق نکلی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی میں لکھتا رہا ہوں نہ احمد رضا تھکے نہ وہ کلم ختم ہو کہتا ہیں توبہ میں مانگو نات نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاق مانگو نات ارے آپ کو تو بجد آ جانا جائے نہیں سمجھے کیا حضرت کا کلاب مانگو نات نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاق مولا گلبرن دحمت زہرہ سب تین اس کی کلیاں فور صدیق عمر عثمان یہ کلام عالی حضرت یہ اس کی عالی حضرت ہے اب عالی حضرت نے ان ساری چیزوں پر سلام جنہیں مصطفی جان رحمت سے نسبت ہو گئی حضور کے اصحاب ہو سرکار کے ازواج ہو حضور کے اہل بیت اطہار ہو سرکار کے ناخون حضور کے موی اقدر سرکار کے ابر حضور کے حید پاک سرکار کا دست قدر ان سب پہ اس لیے کہ وہ سب مصطفی جان رحمت سے منصوب ہیں وہ سب تبرکات ہیں کہتا ہے مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمعہ بز میں ہدایت پہ لاکھ سلام شہر یار عیم تاجدار حرم نوبہ آر شفاعت پہ لاکھوں سلام کہتا ہے اب سرکار سے نسبت میں جناب ابو بکر بھی ہیں ازدق السادقین سید المتقیر چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفی مائی استفاق عز و نازی خلافت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جن کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ہم زبان نبی ترجمان نبی جان و شان عدالت پہ لاکھوں سلام ساہید مسجد احمدی پر دلور دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام در منصور قرآن کی سلک بہی زوجی دونور عفت پہ لاکھوں شہادت پہ لاکھوں سلام اصل نسل مصطفی وجہ وصل خدا ساکی شیل شربت پہ لاکھوں سلام فضل باب ولایت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہیدہ تیبہ تاہیرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ہی خون خیر الرسول سے جن کا خمیر ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام جن کا آجل نہ دیکھا مہو مہر اس ردائے نظہ پہ لاکھوں سلام غن چہے سوفہ قسر غن چہے قسر اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہیدہ تیبہ تاہیرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ جن کو کہتے ہیں کہ مصطفی جان احمد کے دستے کرام آقا حال صلی کا دستے پار فرماتے ہیں اور سرکار کی چشم ناظرین کس کو دیکھا یموسی سے پوچھے کوئی آق والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام ہاج جسم تغنی کر دیا موج بہر سماحت پہ لاکھ سلام ان بھووں کی لطافت پہ لاکھ سلام حمزہ کی آگے وہ ان کی جاباز دیا شیری خردان ستبت پہ لاکھ سلام کہتے ہے یعنی جتنے اصحاب جتنے ہیں اہل بیتی اتحاد نبوت مصطفی جان رحمت سرکار کے نسبت رکھنے والے ان کے مولا کے ان پہ کرول درور ان کی اصحاب اجرت پہ لاکھ سلام جتنے ہیں شہزاد اش مادران اسلام کی اہل اسلام کی وہ مادران شفی بانوان تارت پہ لاکھ سلام عشر سے جس پر تسریم نازل ہوئی اس سرادی کی عسمت پہ لاکھ سلام یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور سورت پہ لاکھ سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھ سلام مجھ سے خدمت کے قصی کہے ہا رضا مصطفی جان رحمت پہ لاکھ سلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگی ہر خوبی ہر نسبت رکھنے والی چیت تو سرکار کہ ان تبرکات میں سے ایک تبرک موئے مبارک ہے ہم لوگ زیارت کرتے ہیں الحمدلللہ اور یقین کرے کہ یہ حضوری کے موئے مبارک وہاں بھی لوگ کے دیں کیسا بتا چلا چودہ سو سال ہو گئے کس نے بتایا یہ حضوری کے بال ہے کہ کس نے بتایا کہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہے کہ میری ماں نے بتایا کہ اسے کس نے بتایا کہ دایا نے بتایا کہ اس نے دیکھا تھا کہ ماں اور دایا کے کہنے سے تو اپنے باپ کا ہے چودہ سو سال تھے امت کے علیہ کے رہے کہ حضور کا ہے یہ حضور کا ہے تو حضور ہی کا آقا ہی کا ہے سرکار کے مہی اکدس اللہ اللہ سرکار نے آخری حج فرمایا حجت البدا حضرت رہا فحلقا فا استبقا ناسو الہ شہری فسبقتو الہ ناسیتی فتخستو وتخستو ہا قلم سبت وجال تو ہا فی مقدمت القنصبت فما وجہتو بھی فی وجن اللہ فتحالی حضرت خالید نے ولید کہتے ہیں ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا تو آقا علیہ صلی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریف کو لینے کے لئے آگے بڑھتے تھے حضرت انس کی روایت ہے رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحل حلق بیشار واسحاب ہو یتوف ما یریدو نا انتقا شرح اللہ فی ید رجل انس بن مالک کہتے ہیں میں نے حضرت الودا میں مصطفی جان رحمت کو دیکھا آقا حال صلی اللہ تسلیم نے اپنا حلق شریف کروایا اپنے باز شریف کو جسم پاک سے جدہ کیا میں نے دیکھا حل آپ کا حلق کر رہا تھا اور چار طرف سرکار کی اصحاب ہیں اور سرکار کی اصحاب حضور کے موئے مبارک کو لینے کے لئے ایک دوسرے پہ گر پڑتے تھے کیوں انتقا فی یدی رجولی اس لئے سرکار کا موئے اگدر جب آپ کے سر پاک سے جدہ ہوتا تو زمین پہ نہیں گرتا کسی صحابی کے دست کرم میں گرتا کسی صحاب فما یریدون انتقا شہر وہ اس لئے سرکار کے ارد گرد تھے کہ سرکار کے موئے اگدر جب آپ کے سر سے جدہ ہوں تو حضور کے صحابی کے ہاتھ ہی میں وہ گرتا یعنی زمین پہ نہیں گرنے دیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر حضرت ابو طلحہ انساری کو بلایا اور کہ یا بات اللہ فآتا وہ ابو طلحہ کہتا ہیں فآتا نی شہرہ ہو آقا نے وہ موئے مبارک مجی عطا فرمائے فقال قسم ہو بین الناس آقا کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ انساری سرکار نے اپنے موئے مبارک جو حجت الودا میں حلق فرما تھا صحابہ میں تقسیم کر دو سرکار کے وہ موئے مبارک صحابہ میں تقسیم ہوئے اور صحابہ میں جو موئے مبارک کو لے اور ان کے پاس وہ موئی عبدت تھے حضرت فالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتا ہے ہم نے نبی کریم کے ساتھ عمرہ کیا فحلقا آقا علیہ صلیم نے اپنے بال ترشوائیں فست طبقہ ناس شاری تو صحابہ حضور کے بال اقدس موئے مبارک کو لینے کے لئے جلدی کرنے لگے کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے خالی دبلی ایک ولید کہتا ہے فست طبقہ ناس من شاری میں نے سرکار کی اور میں نے حضور کے ان بالوں کو اپنی ٹوپی کے آگے سی کے رکھ دیا کہتا ہے فما وجیت بھی اللہ فتیح لی بس انہی بالوں کا صدقہ اور کرامت دی خالید جہاں بھی جاتا اللہ خطہ اتھا فرماتا یرموک کی جنگ میں جنگ یرموک میں نصدور نامی پہلوان خالید ابن ولید کے سامنے آئے اور خالید ابن ولید رضی اللہ تعالی پر کچھ کفار غالب آگئے اور سیچویشن ایسی ہو گئی کہ خالید ابن ولید کا گھوڑا جو ہے وہ گر پڑا حضرت خالید گھوڑے سے نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد آپ جب نیچے تشریف لے آئے آپ کی جو توپی شریف تھی بارد مشہور ہے وہ توپی شریف آپ سے جدہ ہو گئے اس وقت کفار کا نرغہ ہے اور تلواریں سامنے ہیں کوئی نہ کوئی قتل کر دیتا خالید ابن ولید کو صحابہ نے دیکھا کہ وہ اپنی توپی کے طرف لپک رہے ہیں ناف بن عمر عطائی کہتے ہیں میں نے توپی جناب خالید ابن ولید کو دے دی انہوں نے توپی پہنی پھر تلوار سنبھالی جنگ کا نقشہ ختم ہو گیا ہم نے پوچھا یا ابا سلیمان انکہ انتہ مثل حاضر حال فل قطاع وانتہ تطلب القدم صبح اے جنگ میں اس فچویشن میں تھے کہ آپ پر تلوار تنی ہوئی تھی اور اس حال میں آپ اپنی توپی کے پیچھے تھے آخر وجی کیا ہے حضرت خالید ابن ولید کہتے ہیں میں نے اس توپی میں مصطفی کے بالوں کو سیکھ رکھتا ہے قسم تلوار میں وہ چمک ہے خالید جس میدان میں خطا پاتا ہے تو وجہ مصطفی کے موئی مبارک ہے تو میں اسے جسم سے وہ ٹوپی جدہ ہو گئی تو میں اپنے جان کی فکر نہ کی میں نے مصطفی کے موئی مبارک کی فکر کی ہے شام میں جنگ ہو رہی ہے ملک شام میں اور جبلہ بی نہ ہم غصانی اس کے لشکر سے صحابہ اکرام کے لشکر کا آمنہ سامنا ہے حضرت خالید ابن ولی سپ سالار اتفاق ایسا ہوا اس جنگ کے لئے نکل نہ پڑا جلدی جلدی حضرت خالید ابن ولی جنگ میں جلدی جلدی نکلے اور اور سامنے والوں کی طرف سے حملے ہوئے ایک صحابی حضرت خالید ابن ولی سے کہتا ہے اب تو لگتا ہے کہ ہماری قضاء آگئی حضرت خالید کہتے ہاں میں ٹوپی بھول گیا یہاں شام میں جنگ ہو رہی ہے اور جبلہ بن عیم غصانی کا لشکر اور اس کا بہت بہت جو مارا گیا اس کے بعد اس لشکر کا اس کا جو عمیل بنا اور علمبردار لشکر بنا اس نے حملے ایک حکم دیا مسلمانوں کی سیچویشن نازوک ہو گئی اور خالید ابن ولی بھی کہہ رہے ہیں ہاں اب ہماری قضاء آگئی اور دوسری اصحاب بھی کہہ رہے تھے مدینہ میں حضرت ابو عبیدہ ابن جردہ رضی اللہ تعالی کو خواب میں مصطفی جان رحمت تشریف لاتے ہیں اب عبیدہ ابن جردہ سے مصطفی جان رحمت نے فرمایا اے اب عبیدہ یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے فرم جاؤ اور شام پہنچو شام میں مسلمانوں کا لشکر شکست کے قریب ہے فور وہاں پہ خالی ابن ولید کی مدد کے لیے پہنچو حضرت ابو عبیدہ اپنے جردہ نے سال لشکر میں اعلان کروا دیا صبح پہلا کام یہ کرنا ہے مدینہ چھوڑ کے شام روانہ ہونا وہاں حضرت خالی ابن ولید کی بیوی نے جب دیکھا آواز سنی کہ اس لشکر شکت کے قریب ہے لشکر کی حالات خراب ہیں حضرت خالی میں ولید کی بیوی سوچتی ہے وہ خود کہتی ہے پھر مجھے مبادہ خیال آیا اور میں نے دیکھا تو گھر کے کونے میں خالی کی توپی کو پائے ہاں خالی اپنے ولید اپنی توپی بھول گئے ہے بار کیا حضرت ابو عبید بھی راستے میں اپنے لشکر کے ساتھ دیکھا ایک سوار تیزی سی ابو عبید ابن جررہ ان کے لشکر کے قریب سے گدرا حوائیت قضائی اور جانے کا انداز ایسا لگ رہا تھا کوئی بہادر سپائی تیز رفتار گھوڑے سے جا رہے کسی اہم مقصد اہم کام کے لیے خوائی ابو عبید ابن جررہ اس کا پیشا کرتے ہے مگر وہ تیز رفتار چلا ہی جا رہا ہے آخر میں حضرت ابو عبید ابن جررہ کہتا ہے اے جانے والے اگر تو محمد پر ایمان لگتا ہے تو اسے آخری نبی کا واسطہ گھت جاؤ بتا تُو کون ہے اتنا کائنا تھا فور اس نے لگام کھینچا اور گھوڑے کو جو ہے ٹھیرا دیا حضرت ابو عبید ابن جررہ قریب آئے اور جب پتا چلا تو پتا یہ چلا کہ کوئی سوار نہیں ہے یہ ام تمیم خالد ابن ولید کی بیوی ہے کہ مجھے خیال آیا خالد جائیں اور لشکر شکست کھا جائیں ایسا تو ہوتا نہیں ہے پھر مجھے بتا چلا خالد ابن ولید وہ توپی بھول گئے ہیں جس توپی میں مصطفی جان رحمت کے موئے مبارک تھے بس میں وسید کو دینے کے لیے میں شام کے طرف روانہ ہو رہی ہوں پھر اسی لشکر کے ساتھ حضرت خالد ابن ولید حضی اللہ تعالیٰ انہا کی بیوی چلتی رہے شام میں پہنچی جب شام میں پہنچی تو اس طریقے سے پہنچتی ہے دیز درستار گھوڑا دھوڑا جب وہ گھوڑا دھوڑاتی ہیں پا فا کچھار کے لشکر حضرت عم تمیر فور خالد ابن ولید کے پاس آئی اور کہتی وضور آپ اپنی توپی بھول گئے اور نے وعی دینے کے لیے بدینہ سے شام آئی اور اتنا تیز رستاری سے گھوڑا دھوڑا تھا کہ کفار کے حالت خراب ہو خالد ابن ولید کی بیوی تھی تو پھر ان میں بھی وہ جوش رہا ہوگا اور یہ وہ اسلام کی شہزادیاں تھی جنہوں نے اسلام میں ایسا دمائی کام کیا اور دین کے لیے مصطفی جان رحمت کی صیرت کے لیے اتنا ثبت کام کیا آج بھی ان کی صیرت ان کے واقعات ان کے حکائے کتابوں میں چمکتے نظر آ رہی ہے وہ اسلام کی شہزادیاں اکوال نے کہا تھا وہ مائی تھی جن کے گود میں اسلام پلتا تھا اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا اور حضرت خالید ابن ولید نے وہ ٹوپی پہنی جیسے ہی ٹوپی پہنتے ہیں سارے شامی لشکر تو مسلمانوں کا لشکر غالی بار اب دیکھی کس طرح اس کے برکات ہیں حضرت ابو طلعہ انساری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں موئے مبارک دیتے ہیں اور انہوں نے صحابہ کو یہ موئے مبارک جو ہے سرکار کے تقسیم فرما دیئے صحابہ تھابعین تھبے تھابعین ان میں آتے رہیں آپ کو واقعات کی روشنی میں ہمارے سالحین ان کے ایسے بشمار واقعات ملیں گے جن کے بعد جن کے بعد مصطفیٰ جانے رحمت کے موئی اقدس وہ لوگ اپنی زندگی میں سرکار کے موئی اقدس سے تبرک حاصل کر رہے ہیں حضور کے موئے مبارک شفا حاصل کر رہے ہیں ام سلمہ والی ریوائی تھے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے پاس مصطفیٰ جانے رحمت کے موئی اقدس مدینہ آج پاس کے لوگوں کو پتا چلا میرے پاس کافی تعداد میں سرکار کے موئی اقدس ہے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں مدینہ کے بیمار آتے مدینہ کے کمزور آتے مدینہ کے مریض آتے تھے میں موئی مبارک کو ایک کپڑے میں ایک پوٹلی میں سیکھے رکھی تھی جیسے ہی کوئی مریض بیمار آتا میں پانی مبارک جس پانی میں ڈیبوئے جاتے بڑا سے بڑا مریض ہوتا وہ پانی پیتا اللہ فورا شفائی آج آتا فرما دی لہذا اگر سرکار کے موئی مبارک کو باروی شب میں نکال کر اس پہ پانی ڈال کر دھویا جاتا ہے تو یہ طریقہ بھی صحابہ کا یہ طریقہ صحابہ آئے جن کو بذت نظر آئے آئے مگر عشق یہ کہتا ہے کہ برکت اسی میں اور بے شمار سالحین کے واقعہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی وہ روای وہ ان کہتے ہے میں جب انتقال کر جاؤ تو دیکھو یہ سرکار کے موئی اگدس ہے وہ میری قبر میں رکھ دینا حضرت عمر بن عبد عزیز رحمت اللہ تعالی ان کے پاس سرکار صلی اللہ علی کے موئی اگدس تھے وہ کہتے میں انتقال کر جاؤ تو یہ موئی اگدس میرے قبر میں رکھ دینا حضرت امام احمد بن عمبر کے بیٹے روایت کرتے ہے مجھے میرے باپ نے بتایا بیٹا یہ مصطفی جان رحمت کے موئی مبارک جب میں انتقال کر جاؤ اسے میری قبر میں رکھ دینا صحابہ تعبین تعبین امام یہ روایت کے چلی آتی ہے ان کے بعد اگسترکار کے موئی اقدس ہوتے وہ وسیعت کرتے وہ ان کی زبان میں رکھے جاتے وہ ان کی کفر میں رکھے جاتے اور ان کی پیشانی پہ رکھے جاتے اور ان کا عقیدہ تھا کہ یقین ہمارا عمل قبول ہو نہ ہو مگر اللہ کی رحمی کا موئی مبارک اگر قبر میں ساتھ رہے گا امید قوی ہے اللہ رحم کا معاملہ فرمائے گا اس لیے یہ سرکار کے وہ تبرکات امیر معاویان کے پاس سرکار کے ناخون تھے اور انہوں نے وسیعت کی تھی اپنے لوگوں کو اس ناخون کو میری قبر میں رکھ دینا سرکار کے ناخون اقدس اللہ اللہ وہ بھی حضور کی طرح زندہ و سلامت ہے حضور کے غلاموں کے ناخون سلامت ہے مصر میں غالیبا کرد میں حضرت ایوب کردی کا مظہار ہے احمد اللہ تعالی ایک زمانے کے بزروق تھے اور بہت پہنچے ہوئے مگہ ان کے زمانے میں ان کے کچھ مخالب تھے بد عقیدہ وہابیت کا دماغ رکھنے والے حضرت کو نہیں مانتے تھے حضرت کے مرید حضرت کے چانے وقت ہمیشہ مد بھیڑ رہتی تھی ہوتا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بلہبی موسیٰ و فیرون شبیر و یزید این دو طاقت ہر زمانہ آمد پدید ہر زمانے میں جہاں موسیٰ ہے وہاں فیرون ہے جہاں شبیر ہے وہاں یزید حضرت کہتے تھے جانے دو جانے دو کچھ ایکشن نہیں لیتے حضرت کا وصال ہو گیا حضرت ایوب کردی رحمت اللہ تعالی جب ان کا وصال ہو گیا دفن کیا گیا وہ شخص جو حضرت کا آپ کی حیات میں مخالف تھا دشمن تھا حضرت کی قبر کے پاس ایک دن آیا پٹیک لگا کے بیٹھ چلو تو ولی نہیں مانتا تھا مومن تو مانتا ہے کہ نینے کچھ نہیں تھا اب مر گئے یہ ہوئے اور اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا کہ اب کیا کریں گے جب زندگی میں کچھ نہیں کر پائے مجھے اب قبر میں کیا کریں گے تجھ اپنی خباصت بیان کری رہا تھا اب کس کس کو لات مات رہوں گے اسے روز آتے رہیں گے لہذا یہ لات باری رکھی ہے یہ پاہ باری رکھی آج بھی حضرت عیوب قردی رحمت اللہ تعالی کا پاہ اپنے مزاج سے باہر رہے اور لوگ دیارت کرتے ہیں آج بھی حضرت کا مہر مبارا آپ کے گٹوں تک جو برا ہوا حصہ ہے کام وہاں تک حضرت کا پاہ آپ کی قبر پاگ سے باہر نکلا ہوا ہے زیارت ہوتی ہے لوگ تبر روح سے دیکھا کرتے ہیں کچھ زمانہ تھا کہ جیسے ہی بار پہر عبد صاحب کا تھا ناخن برسے مگر لوگ آنکے پاہ کو سے باہر نکلا ہے آپ کے مزار سے باہر نکلا ہے باہر آئیدہ ہفتہ میں حضرت کے ناخن برچے رہتے ہیں حضرت کے ناخن میں برابا ہوتا رہتا ہے ہفتہ مہینے میں حضرت کے ناخن کو کاتا جاتا ہے حضرت کا اُس کا جب دن آتا ہے آپ کے ناخن کو کات کر ایک بہت برے برچن میں ڈال دیا جاتا ہے اس پانی کو آنے والے سائل آنے والے مریض و بیمار پیتے ہیں اور یہ آج بھی کرامت ہے وہ پانی پیا جاتا ہے اللہ شفا اتھا کر دیتا ہے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا جائے تھوڑی سی خاک ان کے آس تھانے سے اٹھا جائے تھوڑی سی خاک ان کے آس تھانے تو یہ جو ہے اللہ والے صالحین ہیں تو جب حضور کے غلام زندہ ہیں جب غلام زندہ ہیں آقا تو آقا ہیں جب ان کے غدہ بردیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب ہی عالم مختار کا عالم کیا ہو حضور ایسے ہیں غلام ایسے ہیں تو پھر سرکار علیہ السلام تو حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نو وسیعت کرتے ہیں قبر میں رکھا آپ سے پوچھا حضور آخر اس کی وجہ آپ فرماتے اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھا بتا کیا لے کی آیا شاید میرا عمل قبول نہ ہو عبادت قبول نہ ہو فرائض قبول نہ ہو واجبات قبول نہ ہو میرا یعین کہتا ہے مصطفیٰ کو جو رب سے قلب حاصل ہے مصطفیٰ اللہ سے جو نزی کی حاصل ہے رب جو محبوب سے پیار کہتا ہے مجھے اس پیار پر یقین ہے کہ میرے عامال قبول ہو نہ ہو مگر ناخون اتھار جب باری تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا مجھے اللہ یعنی ناخون کے سطکے میں اتھار فرما ڈالے یہ سرکار کے ناخون اتھار ہے اللہ سرکار کے موئے مبارک یہ امت میں ہوتا رہا اور ان بالوں کی کرامت ہی آج بھی یہ سرکار کے موئے اقدر سے یقین سے کہتا ہوں کہ ان کو آگ میں ڈالو یہ اسی حلب میں ایک بدرگ رہا کرتے تھے اس بدرگ کے پات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے اقدر تھے اس موئے اقدر کو اس بدرگ نے حلب کے بادشاہ کو دے دیئے بادشاہ خوش ہوا حضرت کی بہت عزت کی تعظیم کی کچھ دنوں کے بعد کسی ایسے وہابیت کا دماغ یہ موئے مبارک کس سے بتا چلے کہ رسول اللہ کی ہے بزرگ جلال میں آئے آگ جلائی گئے اس نے سرکار کے موئے اقدر کو لیا اور آگ میں جیسے ہی رکھتا ہے ساری آگ ختم ہو گئی مگر آگ میں جانے کے بعد موئے مبارک روشن ہی ہوتا گیا کہ دیکھا دنیا کی آگ مصطفی جانے رحمت آخرت کی آگ سرکار سے نسبت کرنے والی چیز کو نہیں جلا سکتی ہے جب آخرت اور جہنم کی آگ ان بالوں پر نہ لگے تو دنیا کی آگ کا وجود ہی کیا ہے اب اس بادشاہ کو یقین آگیا تو سرکار کے موئے حضرت مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالی روایت کرتے ہیں میرے والد حضرت عبد الرحیم مہدیس دہلوی وہ بیمار ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نہ بیان کیا کہ سب وہ بیمار ہوئے تو ایک دن ان کو ان کے باپ یعنی میرے دادا حضرت عبد عزیز مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالی چار پائی میں تمہارا پاؤں دردازی کی طرف ہے کہ جی حضور کیا کروں کہ اپنے پاؤں کو دوسری سمت رکھو تجھے دیکھنے کے لئے یہی سے مصطفی آنے والے تیری عیادت کرنے کے لئے بیمار پرسی کے لئے یہی آنے والے اللہ اللہ وہ بیمار کتنا خوش نصیب ہے جس کی بیمار پرسی کے لئے مدینہ سے آقائے کونین آئیں مصطفی جانے رحمت آئیں استاد زمن کہت سر بالی جو انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حال تو بگڑا ہے مگر بگڑے حال کو دیکھنے جب مصطفی آئے ہے تو بگڑے حال نہیں بیمار کی بنا ڈالی سر بالی جو انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے کہتے ہیں میں بیمار تھا میں نے اشارہ کیا اپنے لوگوں کو میری چار پائی گھما دو چار پائی گھما دی کہتے ہیں مجھے آنکھ لگ گئی غنوب کی تاری ہوئی میں نے دیکھا مصطفی جان رحمت خواب میں جلوہ بار ہوئے اور جب آقا آئے ہیں حضرت عبدالرحیم مہدی سے دہلوی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں سرکار میرے بسترے کے قریب آکر فرماتے کئی فحال یا بنائی یا اے بیٹا کیسا اللہ اللہ حضرت نے بیٹا کہا حضور جی سے بیٹا کہ دیں اللہ اللہ حضور جی سے بیٹا کہ دیں اب آل حضرت کہتے ہیں تو میں تو کہا ہی جاؤں کہ بندہ ہوں شاہ کا لطف جب ہے کہ وہ کہ دیں کہ جناب ہے لطف تو جب ہے کہ حضور کہ دیں یہ میرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپٹ گئے خواب میں حضرت عبد الرحم مہدی سے دیلوی رحمت اللہ تعالی اور وہ کہتے ہیں میں رویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آت کی سینے اقدس پر سر رکھ کے اور میں نے آقا سے کہا یا رسول اللہ مدد کے باہر اور تمہار سے آپ کو دیکھنے کی تمنا مگر آج میری بیماری آپ کو یہاں لے آئی حضور خریف کا کام ہو گیا حضرت عبد الرحیم مہدی سے دیلوی کہتا ہے میں خواب میں سوچ رہا ہوں آقا تو چلی جائیں گے کس تبرک لے لو مجھے زمانوں سے سرکار کے موئی مبارک کی آرزو اور تمنا تھی میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کس تبرک عطا فرمائیں حضرت عبد الرحیم مہدی سے دیلوی رحمت اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں جب اٹھا سرکار تشریف لے گئے اور میری جب آنکھ کھلی تو دیکھا موئی مبارک نہیں تھا بار شریف جو سرکار خواب میں اتا کی ہیں اب خواب یہ دھوکہ تو نہیں سکتا سرکار کا خواب آقا کہتا ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو یعین کرے کہ مجھے ہی دیکھا ان الشیطان لا يتمثل بھی صورتی اس لئے کہ شیطان میری صورت اختیاری نہیں کر سکتا جس نے مجھے دیکھا ہے تو مجھے ہی دیکھا ہے اور خواب نہیں آئے کہنے کو خواب وقیقت میں کہ بھال شریف تو سرکار نے خواب میں عطا کیے مگر وہ موئی مبارک ہے کہا میں پھر سویا سرکار پھر جلوہ بار ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ موئی مبارک آپ جو دے گئے وہ کہاں ہے آقا فرماتے ہے اٹھ کے دیکھنا ہم نے تیرے تکیہ کے نیچے رکھا اٹھ کے دیکھ ہم نے تمہارے تکیہ کے نیچے رکھا ہے آق کھلی تکیہ الٹایا تو سرکار کے موئی مبارک موجود ہے اللہ اللہ حضرت عبدالرہ مہدی سے دیلوی کہتا ہے میں سرکار کے موئی اقدس کی قرامت دیکھی قرامت یہ کہ جب بھی ان موئی اقدس کے سامنے درود پڑا جاتا دو بال کے سرکار کے جب درود پڑا جاتا وہ بال مبارک جدہ ہوتے اسپیس ہوتا دونوں میں جگہ ہوتے مگر جب درود پڑا جاتا دونوں بال مبارک شریف آگے آتے ایک دوسرے سے مل جاتے اور جب تک سامنے کوئی سام درود پڑھتے رہتے بال پڑھتا رہتا اس میں حرکت ہوتی اور جب درود پڑھنا بند ہو جاتا بال جدہ ہو جاتے اور بلکہ سیدھ ہو جاتا یہ موئے مبارک کی کرام کہتا ہے میرے پاس وہ موئے مبارک زمان و تک رہے کچھ لوگ آئے تین منکر آئے کہ ہم نہیں مانیں گے کہ یہ سرکار کے بال میں نے کہ ٹھیک کہ تمہیں نہیں ماننا ہے تو نہ مانو مگر کہتے ہیں میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ حضرت بہتر ہے کہ پھر یہ نہیں مانیں گے اوروں کو بتائیں گے اور پھر کچھ اور بیواد ہوگا اگر یہ سرکار کہیں ان میں ہے تو پھر آپ اسے بتا دیجئے کہ یہ حضور ہی کے مہی مبارک ہیں حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا چلو دوب کا زمان آتا وہ تین و من کی رائے کہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کے مہی مبارک اور یہ تو احادیث میں آیا ہے سرکار جب دوب میں بھی چلتے ہیں تو بادل سرکار پہ سایا کیا کرتا بادل بدلیہ حضور کے سر اقدس پہ آ جایا کرتے کسی نے کہا تھا کہ جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل ان پہ سایا کرتے ان کے بول بہار ہو جیسے ان کی اصحاب ستار ہو جیسے ان سے بچھڑ کر لکنی ہوئی ان کے غم سر پہ سایا کرتا ہے حضور کے حضور پہ دھوپ نہیں پڑ نہ سرکار پہ دھوپ پڑے نہ سرکار کے جسم پہ مکھی بیٹھے نہ مچھر بیرتا تھا یہ شہد کی مکھی بھی نہیں اگر ایک مرتبہ آئی بھی تھی شہد کی مکھی تو سرکار گھومتی رہی اور گھوم سرکار کے جسم پہ مکھی بیٹھے نہ مچھر بیٹھے ارے جب کپڑا پہننے میں دنیا میں کوئی حضور کی طرح نہیں ہے جسم کے ظاہری رنگت میں حضور کی طرح نہیں ہے حال حضرت کہتے ہیں میں سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پھچلا نور کا حضور کا جسم کبھی میلہ سرکار کا کرتا کبھی میلہ نہیں ہوتا ہے میں سے کس درجہ ستھرا ہے تنے محبوب علا رنگ بدر ہے جامع سے آیا واللہ میں یہ نہیں ہے اس گل کا رضا ارے فریاد کو آئی ہے سیاہی گناہ یہ جو ہے آقا علی صلی اللہ تسلیم کا موجزہ کپڑے یہ میلے نہیں ہیں اس گل کے رضا کتنی بڑی بات کہی آلہ حضرت نے کپڑے یہ میلے نہیں ہیں اس گل کے رضا فریاد کو آئی ہے سیاہی ہے گناہ کپڑے میلہ نہیں ہیں گناہ کی سیاہی بھی رسول پاک کے بات فریاد کرنے آئی آپ حضرت کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مبالوں کے جو منکر تھے تین وہ آئے آپ نے کہا ٹھیک ہے اب دکھاتے ہیں دوب کا زمانہ تھا کہتے ہیں میں اپنی صندوق اپنے بوکس جس سرکار کے موئی اقدس تھے اس کو لے کے باہر نکلا جیسے کھولا اچانک کہیں سے بادل آ گیا اوپر بادل آ گیا کہتے ہیں تو ایک آدم ان میں سے توبہ کر لیا دوسرا کہتا ہے نہیں یہ بادل تو ویسے ہی آ گیا ہے اور پھر سے کرو کہتے ہیں پھر بالوں کو اندر لیا پھر اندر لے جانے کے بعد جب بالوں کو باہر نکالا جیسے یہ حضرت عبدالعی مہدی سے دنوی کہتے ہیں جتنی بار مہی مبارک کو اندر لے جاتا اور جب باہر لے آتا جیسے پیٹی کھولتا صندوق کا دروازہ کھولتا اور مہی مبارک کو باہر کرتا فائل بادل آتا اور سرکار کے مہی مبارک پہ بادل سایا بن جاتا یہ دیکھ مہی مبارک کی قیام تینوں من کی توبہ کرتا ہیں اور اپنے اس کام سے نادیم ہو کے سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بخشی صلب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مہی عدد اس لیے حضور علیہ صلی اللہ تسلیم کا وہ مہی مبارک بھی سرکار کا موجزہ ہے اور قرآن نے ان ظلفوں کا قصیدہ پڑا وَدُّحَا وَلْلَيْلِ اِذَا سَجَا اور قسم ہے اس رات کی جب اپنی سی آئی پھیلا دے یہاں علماء سارہی اور اشاق کہتے ہیں کہ یہاں مراد مصطفیٰ جانر حمد کے گیسو ہیں جس کو رات کی سی آئی سے تشبیح دی گئی ہے یعنی سرکار کے گیسو اوقات کہتا ہے چمن تیبا میں سنبل جو سوارے گیسو ہورے برکر شکرن ناز بے وارے گیسو ہم گنے گاروں پہ یار رب تپیش محشر میں سائی افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو کی جو بالوں سے تیرے روزے کی ذارت کشی سب کو تبرک نے شب نم نے تبرک سدھار گیسو بینی بینی خوشبو سے مہگ جاتی ہیں گلیاں واللہ کیسے فولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو چرچ ہوروں میں دیکھو تو ذرا بار برا خلد سنبل خلد پہ قربان سدھار گیسو آخری حج غم امت میں پریشا ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھار گیسو گوز تک سنتے تھے فریاد اب آئے تابہ دو خلدار براتے بنے خانہ بدوشوں کو سدھار گیسو سوکے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے ابر رحمت بن کے چھائے رحمت کی گتا بن کے تمہارے گیسو کعب آئے جان سدھے شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو خود مشکل بھول کوچا وہ ان کے بھول اور یہ بھول کا جھارہ ان سے بھولیوں امبر سارا ہوئے سارے گیسو دیکھو قرآن میں ہے شب قدر تا مطلع فجر یعنی نزدیک ہے آریس کے وہ ستارے نزدیک آریس کے وہ پیارے گیسو بینی شان رحمت ہے کہ شان نہ کبھی جدہ ہو سینہ چاکوں پہ کس درجہ ہے پیارے گیسو شان ہے بنجے قدرت بالوں کے لیے کیسی ہاتھوں نشہ تمہارے سوارے گیسو اور باقی چوپی سے اُلجلے شب صبح ہونے تو شب عید نے وارے گیسو مزدہ ہو قبلہ جان گنگور گھتائیں چاہیے مزدہ ہو قبلہ سے گنگور گھتائیں چاہیے اب روح پر وہ چھوکے جون کے بارے گیسو تارے شیرہ زائے کونین ہے یہ حال کھوچائے ایک دم جو ہو کنارے گیسو گیل کی بہت تپتی نہیں بالوں سے رضا صبح آریز پہ لٹاتے ہیں ستھارے ستھارے گیسو ہم گنگاروں پیار تپیش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے گیسو تو حضور کے ان موجزات میں سرکار کا ایک موجزہ موئی مبارک بھی ہے اللہ تعالی ہمیں حضور علی صلی اللہ تسلیم سے سچی الفت وقیدت حضور کی صیرت پہ اللہ تعالی عمل سندر جماعت کا معمول ہے کہ ملاد النبی کے موقع پر اور باروی شب میں موئی مبارک کی زیارت ہوتی ہے اور انہیں کسام نے کھڑے رہ کر درود و سلام پڑھتے ہے یہ صحابہ کا طریقہ اہل بیت کا طریقہ اہمہ مستحیدین کا طریقہ ہے اور ان کو وسیلہ بنا کر خدا ازتو و جل کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تعالی ضرور موئی اقدس کے صدقے غلاموں کی دعائیں خبول کرے گا اور ہماری ساری حاجتیں موئی اقدس کے صدقے میں پر آئے گے سباب چلے کہ باغ فلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے سنام کھلے رضا کی زبان